موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ستر میں ویوز اور میں ہوں آپ کے ساتھیوں کی دوشن میں خبروں کی شرات کریں گے لیکن اس سے پہلے کے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر ساتھ آجیوں کے ان سٹ سیٹوں پر متدان شروع راشتھپتی کووین نے آپ ناکھلے کندرے پاکٹی میں کھڑے کو کرکیا متدان پی ایم موڈی آج کنڈوائے اور ان دور دوری پر جن سبھا کو کریں گے سمکھو دی مولیس کرمی نے کی مہیلا سے چیڑ چھاڑ پیڑ نے کی دھنائی ویڈیو ہوا بائی دار دو کرکیٹ سرطہ بکی سہید پانچ سٹوریوں کو کیا گرفتار کاروائز سے ان سٹوریوں میں مجھا ہٹکا اور اب خبریں مستار سے لکسابہ چناؤف 2019 کے لئے رویوار کو سات راجیوں کی 69 سیٹوں پر متدان شروع ہو گیا اترپردیش کی 14 حریانہ کی 10 بیہار کی 8 مدی پردیش کی 8 پشم بنگال کی 8 دلی کی ساتھ اور جھارکنڈ کی 4 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے بیہار اترپردیش اور پشم بنگال میں سبھی 7 چرنوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے وہیں دلی اور ہریانہ میں ایک ہی چرن میں مددان ہو رہا ہے اور وہیں راشت پتی رامناتھ کوویند نے ایک آمناکری کی طرح پنگتی میں کھڑے ہو کر راشت پتی بھون میں مددان کیا ہے لکسابہ چناؤف کے 6 چرن میں رویوار کو راشتری راوشدھانی کے ساتھ سنسدی نیرواچون شیطروں میں مددان جاری ہے مددان سبھ 7 بجے سے شروع ہے اور شام 6 بجے سمپن ہوگا دلی کے پورو سی ایم اور اتر پوروی دلی سے کانگریس کی امیدوار شیلا دکشت نے نیجا مددین کے ایک مددان کے اندر پر ووٹ ڈالا بیجے پینیتا ہرش وردن نے کہا کہ موڈی لہر نہیں بلکی سنامی ہے لکسابہ چناؤف 2019 کے لیے رویوار کو 7 راجیوں کے 69 سیٹوں پر مددان شروع ہو گیا ہے وہیں پشم بنگال کی 8 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اس بیچ مددان سے پہلے پشم بنگال کے گوپی بلک پور میں ایک بھاجپا کاریکرتا کی ہتھیا کر دی گئی ہے بھاجپا کاریکرتا رمان سنگھ کی لاش کل رات چھار گرام میں ملی اس کے ساتھ ہی ایک ٹی ایم سی کاریکرتا کا شو بھی برامت ہوا ہے تو وہیں دو ٹی ایم سی کاریکرتاں کو گولی مار دی گئی ہے بنگال میں اس سے پہلے ہوئے لکسابہ چناؤ کے چرنوں میں بھی ہنسا ہو چکی ہے پشم بنگال کی تملوک کانتھی گھاتل چھار گرام میدینی پور پورولیا بانگوڑا اور وشنپور لوکسابہ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے بھارتی انتری شنو سندھان سنگھٹن نشنیوار کو کہا کہ وہ اپنا ریٹار ایمیجنگ ارث اوبزیویشن سیٹلائٹ ر آئی ایس ٹی ٹو بی بائیس مائی کو لانچ کرے گا اور اس کے لیے پی ایل بی سی اے کو پیوگ ملائے جائے گا اسٹروں کے مطابق پی ایل ایس وی راکیٹ پہلے لانچ پیٹ سے آر آئی ایس ٹی ٹو بی کو لے کر صوبہ پانچ دشملہ او ستائیس مینیر پر اڑان بھرے گا یہ حالانکہ موسم کی گنمتہ پر نربھر ہے پہلے کی طرح اس بار بھی اسٹروں نے ایسے انتظام کی ہیں کہ لوگ اسے لانچ کو دیکھ سکیں گے اس کے لیے لوگوں کو ستیش دھون سپین سینٹر کے ویورز گیلری میں آنا ہوگا ویورز گیلری کی لیے آن لائن پنجی گرن لانچ سے پانچ دن پہلے شروع ہوگا مدھر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ہونے والے چوتھے چارن کے مددان کے لیے چناؤف پرچار نے جوڑ پکڑ لیا ہے ایسے کرم میں پردھان منتری نریندر موڈی رویوار کو راجی کے دورے پر آ رہے ہیں وہ یہاں کھنڈوا اور ان دول میں جن سبھا کو سمبودیت کریں گے بھاج پاسی ملی جان کرے کے نوسوار پردھان منتری موڈی رویوار کو دو جن سبھاوں کو سمبودیت کرنے والے ہیں ان کی پہلی جن سبھا شام کو تقریباً چار بجے کھنڈوا کے چھیں گاؤں ماخن کے ویرمن ویشویت تھالے میدان میں اور دوسری جن سبھا شام کو چھے بجے اندور کے درشارہ میدان میں آئیو جیت ہوگی گیا تھو کہ مالوانجل کی آٹھ سیٹوں پر ان اسمائی کو مددان ہونے والا اس شیطر کو بھاج پا کا گر مانا جاتا ہے نیا ورطمان میں آٹھ سیٹوں میں سے سات پر بھاج پا کا کبچہ ہے نارتھ ویسٹرن ریلوے ایمپلائز یونین کے اور سے کل بھی کانے ریلوے پکشا گرہ میں رکھتدان شیوی رایوجود کے آگیا ہے جس میں اترپشیم ریلوے کے مہا پرابندک راجشتیواری ڈی آر ایم سہیت ریلوے کرمچاری اور ادھیکاری موجود رہے ہیں اس میں بڑی سنکھیا میں یونین سے جڑے ریل کرمیوں نے رکھتدان کیا ہے رکھتدان شیویر میں ایوجود رکھتدان شیویر میں اترپشیم ریلوے کے مہا پرابندک راجشتیواری نے کہا کہ جیون میں رکھتدان سے پڑھ کر کوئی پورنے کا کام نہیں ہے رکھت کے ایک بوند آدمی کو زندگی دے سکتی ہے اس کے لیے راجشتیواری نے یونین کے پدادی کاریوں کی سرحانہ کی ہے ساتھ ہی موشش میں کرمچاریوں کی کسی بھی طرح کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کے لیے تک پر رہنے کی بات کا بھروسہ دلائے شیویر میں یونین کے مہامندری مکیش ماتھو منڈل کے کاریکاری اتھاک شانیل ویاس پرطاپ سنگھ سہیت یونین کے پدادی کاری موجود رہے ہیں بیکانیر میں آئی جی کی وشیش ٹیم اور نیا شہر پولیس نے سیفت کاروائی کرتے ہوئے کرائے کے مکان میں چل رہی دو کرکیٹ سٹھا بکی سہیت پانچ سٹوریو کو گرفتار کیا ہے آئی جی کی وشیش ٹیم دوارہ دو الگ الگ جگہوں پر کی گئی کاروائی سیاں نیا سٹوریو میں ہٹ کم مچ گیا ہے آئی جی کی وشیش ٹیم کو دیر رات سوچنا ملی کہ مکتہ پرساد نگر میں دو مکانوں میں آن لائن کرکیٹ بکی چل رہی ہے اس پر نیا شہر پولیس کے ساتھ ملکر مکان نمبر 14282 میں چل رہی آن لائن کرکیٹ بکی کو پکڑا لی جس میں بک سنچالک ردوویر سوکیجا سوریندر سوکیجا کو کرکیٹ بکی چلاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے چار موبائل ایک LED سیٹ اپ باکس اور ان الیکٹرونک ڈیوائس جکت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی دو ہزار پانسو ستر روپے کی نگتی اور لاکھوں روپے کے حساب کتاب کے رجسٹر قبضے میں لیے گئے ہیں دوسری کاروائی مکان نمبر 11662 میں کی گئی جس میں بک سنچالک امرچند منی رام منفولا رام کو گرفتار کر ان کے قبضے سے آٹ موبائل ایک LED سیٹ اپ باکس اور ان الیکٹرونک ڈیوائس جکت کی گئی ہے اور سولہ ہزار آٹھ سو نبی روپے نگت لاکھوں کا حساب کتاب بھی جبت گیا گیا ہے تیگمگڑ جلے کے جنپد پنچائد بلدیو گڑ کے انترکت گرام پنچائد دھرمپورا میں سچتا کے نام پر جو تصویریں دیکھنے کو ملے ہیں وہ ہے بہت ہی شرم سار کر دینے والی ہے یہاں پر پدار منزری کی یوجنا سچ بھارت مشن کی بات کی جائے تو اس ریپورٹ سے دیکھنے کے بعد نہیں لگتا کہ یہاں پنچائد کبھی سچ ہوگی اور مہاتمہ گاندی کا سپنا ساکار ہوگا گاؤں میں پرویش کرتے ہی کودے اور گندگی کا امبار لگا رہتا ہے جسے رہا گیروں کو گزرنا پڑتا ہے تو وہیں دوسری اور جانے کے لیے کیچڑ بھڑے راستے ہو کر گزرنا پڑتا ہے یہ سب نظارہ دیکھنے کے بعد بھی ادھکاری اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتے ہیں ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد ادھکاریوں کی آنکھیں کھلتی ہیں یا ہمیشہ کی طرح بند ہی رہتی ہیں اپنے دیش اور سماج کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ انسان میں ہو تو وہ کچھ الگ کرنے کی ٹھان لیتا ہے کچھ ایسا ہی جسوا چنڈگر نیوازی 69 ورشی ہے سنجیو ساغر شرما میں دیکھنے کو ملا ہے جو اپنے 13 ورشی بیٹے شور ساغر کے ساتھ لوگوں کو پریعاورن کے پرتی جاگ روک کرنے سائیکل یاترہ پر نکل پڑے ہیں سائیکل یاتری پیتا پوتر کے شاہ پورا پہنچنے پر پارشد پوراں مل ساموتا اور رامیشر پلسانیا کے نیترتو میں لوگوں نے سافہ باندھ کر ان کا سواغت کیا لوگوں کو پریعاورن سنڈکشن اور نیانتریت یاتا یات کا سندیش دینے کے مقصد سے چنڈگر سے سائیکل یاترہ پر نکلے ہیں پچھلے پانچ ماہ سے سائیکل یاترہ کر رہے ہیں اب تک قریب 51 سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر چکے ہیں سائیکل یاتری سنجیو ساغر بتاتے ہیں ایسے میں سائیکل سولب سستی اور سرکشتی آتا ہے سادن ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے انہیں لکوا آ گیا تھا ڈاکٹر سیل آج کروانی کے ساتھ وہ سائیکلنگ کرتے تھے اس سے ان کا لکوا دور ہو گیا اپنے پتا کے ساتھ ساماجی کے سروکاروں کو نبھانے کے لیے تیرا ورشی شوری ساغر کو سائیکل کا شوق ہے بھی بتاتے ہیں کہ آج گلوبل وارمنگ کے چلتے پریعاورنگیا سنتولن بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے سڑکوں پر دوڑ رہے وہانوں سے نکلنے والا دھواں بھی ایک اہم کارن ہے اس سے سائیکل یاترہ کے مادہم سے لوگوں کو جاگ روک کرنے کا پلیاس کیا جا رہا ہے سبتہ میں دو دن سائیکل کا اپیوک کرے تاکہ پردوشن کی بڑھتی مادہرہ کو روکا جا سکے اس ورہاں رام شرن شرما کرشن اپن سادیاں سمیت کئی لوگ موجود رہے ہیں سروحی جلے میں ایک محلات سے چھیڑ چھاڑ کر رہے پولیس کرمی کی بھیڑ نے پکڑ کر زوردار پٹائی کر دی ہے میلے میں لوگوں کے آکروش اور معاملے کو تلپکرتا دیکھ آروپی پولیس کرمی کو تتکال لائن حاضر کر دیا گیا اس کے بعد لوگ شانت ہوئے بعد میں کانسٹیبل کی پٹائی کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا پردیش میں دوشکرم کی بڑھتی گھٹناوں سے آم جن میں بھاری روش ویابت ہے تھا آگا جی کے بعد ویبھینستانوں سے دوشکرم کی آرہی خبروں کے بعد گرامینوں کا گصہ اگال پر ہے دوشکرم کی گھٹناوں کے ویروض میں شہبکورا میں سروسماچ کے اور سے آکروش ریلی نکالی گئی ہے ریلی آدرش کالونی سے ہو کر خاتیڑی محلہ نیم کا تھانہ روڑ پیپلی تیراہ بس سٹینڈ منڈی گیٹ ہوتے ہوئے ایس ڈی ایم کاریالے پہنچی ریلی میں بڑی سنکھیاں میں سروسماچ کے لوگ نعرے لگاتے ہوئے چل رہے تھے اس کے بعد لوگ ایس ڈی ایم کے کاریالے کے باہر دھرنے پر پیٹ گئے ریلی سے شامل لوگوں نے بڑھ رہی دوشکرم کی گھٹناوں کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی گھٹناوں کا ہونا سبھے سماچ پر کلنگ ہے آج پردیش میں محلائیں سرکشت نہیں ہیں انہوں نے مانگ کی ہے کہ ایسے درندوں کو فاسی کی سجا ملنی چاہیے فلحال گولیٹن میں تنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ستی میو نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ